آج ہم پڑھیں گے دائیجیشن ان کوکروچ کے بارے میں کوکروچ کی نے کہا جاتا ہے لال بگھم ان کا دیکھیں گے کہ دائیجیسٹیف سسٹم کس طرح سے ہے دائیجیشن جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آرگینزم جب کوئی فوڈ کھاتا ہے یا اس کا انٹیک کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو سمال پیسز میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ دائیجیسٹ کر کے بوڈی کو دیا جاتا ہے تاکہ بوڈی کے جو سیلز ہیں اسے فوڈ سے انرجی لے سکیں تو آج ہم کائی کوکروچ کا دائیجیسٹیف سسٹم دیکھیں گے دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح سے دائیجیشن ہو رہی ہے تو اگر اس کے دائیجیسٹیف سسٹم کو دیکھا جائے تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تری پارٹس میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں فور گٹ، میڈ گٹ اور ہائن گٹ تو اگر فور گٹ کی بات کی جائے کہ اس میں فردر آگے کتنے پارٹس ہیں تو اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے اس کی ماؤت کیویٹی پھر ہم کہتے ہیں فیرنگز فیرنگز کے بعد آپ دیکھ رہیں کہ یہاں پہ جو سٹرکچر پریزنٹ ہے سکھا جاتا ہے کھروپ اور کھروپ کے بعد آپ دیکھ رہیں کہ یہاں فردر ایک اور سٹرکچر پریزنٹ ہے جیسے کہ میں اس کو یہاں انسرکل کروں تو جو یہ والا سٹرکچر ہے یہ کیا ہے یہ گزرڈ تو یہ کس کے پارٹ ہیں یہ فور گٹ کے پارٹ ہیں اسی طرح سے میڈ گٹ جو ہے وہ کہاں سے سٹرٹ ہو رہی ہے ادھر سے لے کے یہ جو سٹرکچر ہے یہاں تک یہ کونس ہے میڈ گٹ جسے میزن ٹرون بھی کہا جاتا ہے آپ دیکھ رہیں کہ یہاں پر میڈ گٹ کے انٹیریر پارٹ کے اوپر کچھ فنگر لائک پروجیکشنز پریزنٹ ہیں جنہیں ہپیٹک سی کا کہا جاتا ہے اس کا جو دائجسٹیو ٹریک کا جو لاسٹ پارٹ ہے اسے کہا جاتا ہے ہائن گٹ ہائن گٹ کو بھی فردر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تھری پارٹس میں فرسٹ ون جیسے آپ دیکھ رہیں کہ یہ والا جو ایڈیا ہے اسے کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ جو تھوڑا سا سویلن پھولا ہوا پورشن ہے اسے کہا جاتا ہے کولون اور یہ انٹ پہ آم دیکھ رہیں کہ کونسا سٹرکچر پریزنٹ ہے ریکٹم اس کے علاوہ آپ دیکھ رہیں کہ جو کوکروچ ہے اس کے پاس سلائیوری گلین پریزنٹ ہے سلائیوری گلین کیا کرتے ہیں یہ سلائیوری پروڈیوز کرتے ہیں جسے تھوک کہا جاتا ہے کہ یہ سلائیوری پروڈیوز کریں گے اب اگر ہم دیکھیں کہ کوکروچ کی فیٹ کس قسم کی ہے وہ کون کونسی چیزیں کھاتا ہے تو جو کوکروچ ہے وہ ہر قسم کی چیز کھا سکتا ہے مطلب یہ کہ وہ فوڈ اس میں اس کے پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں انیملز بھی ہو سکتے ہیں فوڈ کے کوئی ریمینز بھی ہو سکتے ہیں تو یہ کرتا کیا ہے جو فوڈ ہے پہلے اس کو سمال پیسز میں کنورٹ کیا جاتا ہے وہ کس کی مدد سے کیا جاتا ہے مینڈیبلز کی مدد سے اس کے بعد جو سلائیوری گلینز ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو سلائیوری پروڈیوز کرتے ہیں وہ ہائیڈرولائز کرتا ہے سٹارچی میٹر جو کہ اس فوڈ میں پریزنٹ ہے اس کے بعد اس فوڈ کو بھیج کیا جاتا ہے کراپ کے پاس کراپ سے فوڈ کو چنک بائے چنک مطلب یہ کہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے آگے گزرڈ کے پاس پھیجا جاتا ہے تاکہ گزرڈ اس کو فردر گرائنڈ کر سکے اسے اور زیادہ سمال پیسز میں کر سکے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے کہ ہیپیٹک سی کا جو فنگر لائک پروڈیوز پریزنٹ ہیں اب ان کے فنکشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ کچھ انزائم سیکریٹ کرتے ہیں وہ انزائمز اور اس کے علاوہ میڈ گٹ میں کیا ہوگا مطلب وہ انزائمز جو ہیں وہ کہاں سیکریٹ کر دیے جاتے ہیں میڈ گٹ میں اور میڈ گٹ جو ہے فردر اس کی ڈائیجیشن کرتی ہے تب اس کی جو کمپلیڈ ڈائیجیشن ہے وہ کہاں پر ہو رہی ہے اس کے میڈ گٹ میں اس کے بعد اس کو فردر فوڈ کو بھیج دیا جاتا ہے ہائن گٹ کے پاس ہائن گٹ میں فوڈ تھوڑے سے ٹائم کے لئے ریکٹم کے پاس سٹور ہوتی ہے فائن گٹ میں ہم کہنے کون سی فوڈ آ رہی ہے جو انڈائیجیسٹیبل فوڈ ہے ٹھیک ہے جو انڈائیجیسٹیبل فوڈ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لئے سٹور کیا جاتا ہے ریکٹم کے پاس اور ریکٹم جو ہے اس کو تھوڑے ٹائم کے لئے سٹور کرنے کے بعد یہاں ایک پوائنٹ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے اینس اسے باڈی سے باہر ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کے جس کے ہم کہنے کہ دو پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ ہے اس کی اوپننگ جہاں سے وہ فوڈ کا انٹرک کر رہا ہے اس کے علاوہ جو اس کا دوسرا انڈ ہے جو اس کا انڈ پوائنٹ ہے وہاں سے فوڈ کو اجسٹ کر رہا ہے مطلب یہ کہ جو انڈائیجیسٹیٹ فوڈ ہے اس کو باہر ایکسکریٹ کر رہا ہے تو اس طرح کا جو دائیجیسٹیف سسٹم ہے اسے ٹیوبولر دائیجیسٹیف سسٹم کہتے ہیں اور یہ جو ٹیوبولر دائیجیسٹیف سسٹم ہے یہ زیادہ ایفیشنٹ ہے دائیجیسٹن کے لیے اس کے علاوہ فوڈ کی ایبزورپشن کے لیے تو سرنٹس آج ہم نے پڑھا دائیجیسٹن ان کوکروچ کے بارے میں